اگر انسان اچھے کام کرے تو انسان اللہ اس سے کو فائدہ عطا فرماتا ہے میرے پیارے آقا جیس سلام کے پیارے دیوانوں اچھے کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بستیوں کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے رحمتیں عطا فرماتا ہے اور بہت کچھ انعامات عطا فرماتا ہے اور اگر انسان برے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تبا اور برباد کر دیتا ہے انسان تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ کو اس بات کی کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے کہ انسان رہیں گے اور اس کی عبادت کریں گے وہ چاہے تو بستیوں کی بستی آباد کر دے اور نافرمان ہو جائے قوم تو چاہے تو پری کے بری بستی تباہ اور برباد کر دے اور پھر وہ اس پر بھی قادر مطلق رب ہے کہ پھر وہ بستی کو پھر سے آباد کر دے اور اس سے بہتر آباد فرماسے وہ اس پر بھی قادر مطلق رب تو میری پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا سورے بکرہ کی آیت نمبر دو سو اگن سائنٹ کی آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دمانے کا واقعہ ہے بیت المقدس میں آپ رہا کرتے تھے بیت المقدس کے پاس آپ رہا کرتے تھے ایک بری بستی آباد تھی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر آباد تھے مگر وہ دن آیا کہ بخت نصیر بادشاہ تھا اس نے اس بستی کے اوپر خملہ کیا اور ہزاروں انسان کو اس نے قتل گارت کیا ہزاروں انسان کو اس نے قیدی بنایا اور ہزاروں انسان کو اس نے اس شہر سے نکال دیا آپ جانتے ہو کہ اب اس کے بعد یہ حال ہوئی کہ وہ شہر جو تھا جو لاکھوں انسانوں سے آباد تھا وہ شہر جو ہے تباہ اور برباد ہو گیا بیڈنگیں جو تھی وہ گرا کر زمین دوش کر دی گئی انسان کوئی وہاں پر رہنے والا موجود نہ تھا پوری کے پوری بستی تباہ کر دی گئی پوری کے پوری بستی برباد کر دی گئی اللہ اوپر اب جن لوگوں کو قیدی بنا کر کے لی جایا گیا تھا ان کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھے تو جن ایک لاکھ لوگوں کو قیدی بنا کر کے ان بادشاہ نے لے کر کے گیا تو اس میں حضرت عجیر علیہ السلام بھی تھے جب حضرت عجیر علیہ السلام کسی وجہ سے کسی اتفاق سے اس کی قید سی جب اللہ نے ان کو رہائی عطا فرمایا تو آپ اس کی قید سی چھوٹ کر کے سیدھا وہی پر آئے جہاں پر بیت المقدس آباد تھا بیت المقدس تھا جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کے ساتھ میں آپ کا گدھا بھی تھا اب سنیے بات کو کیا تھا آپ کے ساتھ میں آپ کا گدھا تھا اسی کے پر آپ سوال کر کے آئیتیں جب آپ شہر کے اندر آئے تو آپ نے بستی کو بڑی خیرت سے دیکھا اس لیے بڑی خیرت سے دیکھا کہ وہ بستی بلکل ویران ہو چکی تھی وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا اللہ اکبر اور وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے اور درخت کے اوپر فل بلکل پکے ہوئے تھے انگور خجوریں بلکل پکی ہوئی تھی لیکن وہ درخت تھے کوئی اسے کھانے والا موجود نہ تھا وہ فل لگے ہوئے تھے کوئی فل توڑ کے کھانے والا نہیں تھا حضرت عجیر علیہ السلام نے کچھ انگوریں توڑی اور اس کا سربت بنایا کچھ خجوریں آپ نے ساتھ میں لیا اور پھر انہوں نے حیرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بھی عرض کیا کہ مولا اب تو اس بستی کو کیسے جندہ کرے اب تو لوگوں کو کیسے خیاتی عطا فرمائے کیسے جندہ کریں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دعوانوں ان کے دل میں خیال تھا کہ کیسے جندہ کریں گا یہ ایک اللہ سے سوال انہوں نے کیا تھا کیسے جندہ کریں گا اس کے بعد پھر کیا ہو آپ نے خجور دیئے کچھ کھائے وہ انگور کا شربت آپ نے پیا اور جو شربت بچ گیا تھا آپ نے اپنے برطن میں اسے رکھ لیا خجوریں لیا اور پھر آگے گئے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے اس گدے کو بان دیا اور اس درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا اب خدا کی قدرت دیکھیں وہ یہ تھا سوال کہ کیسے جندہ کریں گا خدا کو اپنی قدرت بتانا مقصد تھا کہ ہماری قدرت کیا ہوتی ہے یہ ہوا کہ جب آپ سوئے تو سوئے تو پھر ایسے وہ صبح کا وقت تھا جب آئے تو آپ آرام فرما رہے تھے وہ وقت تھا صبح کا وقت تھا اور آپ کا گزہ تھا اب یہ ہوا کہ کتنے سال ستر سو سال ہو گئے سو سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو نکان دیا تھا سو سال ہو گئے اور پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گزے کو اور ان کا جو سامن رکھا ہوا تھا جس میں شربت تھا اسے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فل فروٹ رکھی تھی اسے یہ ہر چیز کو اللہ نے سب کی نگاہ سے اوجل فرما گیا تھا یہ سب چیزیں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی یہ ہوا پھر کہ ستر سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ کی دل میں بات کو پیدا فرمائے ایران کا بادشاہ پھر وہاں سے آیا اور اس نے پھر جہاں بیت المقدس تھا وہاں پر پھر سے اس شہر کو آباد کیا آباد کیا اور جو پہلے محل تھے جو پہلے بیلڈنگ تھے وہاں پر اب یہ حال تھا کہ اب اس سے پہتا اس سے خوبصورت محل اس نے وہاں پر تعالیٰ کیا بہا خوبصورت شہر آباد ہو گیا پھر ستر سال ہوئے پھر بستی آباد ہونے لگی اور دن خوشالی سے گزرنے لگے پھر ستر کے بعد پھر تیس سال اور گزرنے سو سال ہوئے سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر حیاتی عطا فرما ہوئی سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے اندر جان کو پیدا فرمایا آہست آہستہ پھرے ان کے جسم کے اندر جب جان پیدا ہوئی اللہ نے فرمایا عزیر تم یہاں پر کتنا ٹھہرے کتنا رکھیں جب سوئے تھے وہ صبح تھی جب اللہ نے ان کی جسم میں روح ہوگی تو وہ شام کا وقت تھا آپ نے اس بات کو دیکھا تو اندازہ سے کہہ دیا کہ اللہ بس ایک دن یا اس سے کم ایک دن یا اس سے کم اور ہوئے کتنے سو سال ہو چکے تھے آپ نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیر تم ایک دن یا اس سے کم نہیں تم سو سال یہاں پر سو اور پھر ہم اپنی قدرت دکھانا تھا وہ دیکھو تمہارے گھدے کی طرف دیکھو اب قدا کو دو اپنی لشانی بتانا تھی اپنی قدرت کی تو کیا تکھایا قدا نے جو ان کا گدھا تھا وہ بلکل گرد سل گرد کے ختم ہو گیا تھا صرف اس کی سفید ہڈیا پڑی ہوئی تھی یہ قدا کی قدرت اب دوسری قدا کی قدرت وہاں پر یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ میں شربت تھا انگور کا وہ اور جو خضورے آپ کے ساتھ میں تھی یا فروض تھا وہ بلکل نرو تاجہ تھا ایسا ہی جیسا آپ نے ابھی رکھا ہوا تھا یہ قدا کی قدرت دیکھئے عجیر علیہ السلام کو اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ تیرا گذہ کی طرف دیکھ اور تیرے فروض کی طرف دیکھ خدا کی دو قدرت عجیر علیہ السلام کے سامنے تھی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا گذہ جو بلکل سر کر کے ختم ہو گیا اب خدا کو یہ یہ سوال تھا کہ تو کیسے جندہ کرے گا تو اللہ نے اپنی قدرت بتایا عجیر علیہ السلام کو کیسے جندہ کرے گا تو دیکھ عجیر اب کیسے جندہ کریں گے کیسے جندہ اپنے نگاہ سے دیکھا کہ وہ ہٹیا گذے کی جو ادھر ادھر پڑی بھی تھی اب خدا کی قدرت دیکھے کہ وہ ملنے لگے وہ جڑنے لگی ہڈیوں کا ڈھاچہ تیار ہو گیا ہڈیوں کا ڈھاچہ تیار ہو گیا اب اسی کے اوپر اب گوشت بننے لگا بال آنے لگے اور گذہ بھی دیکھتے دیکھتے جندہ ہو گیا اللہ حفظ گذہ بھی دیکھتے دیکھتے جندہ ہو گیا اب آپ آگے بڑھنے لگے بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا اندازے سے وہ ایک طرف گئے تو اندازہ آپ نے لگایا کہ میرا گھر ہو نہ ہو یہی میرا گھر ہے کیونکہ پہلے تو بستی ویران ہو چکی تھی اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو میرا گھر یہی پر تھا آپ نے وہاں پر جا کر کے ایک بہت ضعیفہ بہت بڑی عورت تھی جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی اور جس کے پیر بھی اب اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کیا یہ عزیر کا گھر ہے علیہ السلام تو ضعیفہ نے کہا ہاں لیکن وہ تو گئے ہوئے اب ایک سو سال ہو گئے ہیں وہ تو کہا گئے پتہ نہیں سو سال ہو چکے ہیں وہ جو ضعیفہ تھی وہ کنی کے گھر کی کنی تھی کنی کے گھر کی لونڈی تھی آپ نے اس سے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں تو انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر دوں کہ تم ہی عزیر ہو انہیں تو جائے ہوئے سو سال ہو گئے پھر وہ ضعیفہ نے کہا ان کے لشانی یہ بیان کی کہ عزیر علیہ السلام وہ تھے کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ ان کے دعا کو قبول فرما لیا جاتا اگر واقعی میں تم ہی عزیر ہو تو دعا کر دو کہ اللہ مجھے آن خطا فرما دے آپ نے دعا فرمائی اللہ نے فوراں ان کو آن خطا فرما دی انہوں نے جب اپنی نگاہوں سے دیکھا تو پہچان دیا کہ ہاں یہی عزیر علیہ السلام ہے اس کے بعد ایک بات اور اس میں ایک تکلیف یہ تھی کہ وہ رعیفہ کے پیر رہے گئے تھے اب وہ چل نہیں سکتی تھی وہ بیٹھی بھی تھی آپ نے اس کا ہاتھ بکڑا اور ارشاد فرمایا کھڑے ہو جا اللہ کے حکم اسے تو وہ جو اس کے پیر جا چکے تو کھڑے ہو گئے اس نے جب دیکھا تو واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیوانوں خدا کی قدرت دیکھے اب یہ چلنے لگے تو ایک بستی ایک جگہ دے کر کے گئے تو وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں ضعیفہ نتہا کہے لوگوں عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں اب یہاں پر دیکھو اور ایک خدا کی قدرت ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا فرما رہے ہیں سنے نا آنے 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 اس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہے کتنی سال کی ایک سو اٹھارہ سال کی عمر تو جب بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال ہے تو باپ کی عمر کتنی ہونا چاہیے بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی اور پاس میں ان کا پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بڑا ہو چکا تھا تو جب پوتا بڑا ہو چکا ہے بیٹا بڑا ہو چکا ہے ایک سو اٹھارہ سال کا بیٹا ہو چکا ہے تو باپ کی عمر کتنی ہونے چاہیے لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ عجیر علیہ السلام کی عمر اب کتنی چالیس سال خدا کی قدرت دیکھو عجیر علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کے جسم میں روح ہو کی تو اب وہ ضعیف نہیں ہوئے وہ بڑے نہیں ہوئے خدا کی قدرت دیکھو کہ ادھر جو بیٹا کھڑا ہے وہ ایک سو اٹھارہ سال کا ہے اور قریب میں جو ان کا پوتا بیٹھا ہے وہ بھی عجیر علیہ السلام سے زیادہ عمر کا وہ بھی بڑا ہو چکا ہے بیٹا بڑا پوتا بڑا اور باپ ابھی جو آتا ہے یہ خدا کی قدرت تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں اللہ تعالیٰ ہر شائع پر تعدل ہے اگر انسان اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زدہ ادا فرمائے گا اور برے عمل کرے تو اللہ پری بستی کو رست و نابد فرما دیتا ہے اب ہمارے پر ڈیفرینٹ کرتا ہے کہ ہماری بستیاں کیوں برباد ہو رہی ہیں ہم پر ظلم کیوں ہو رہے ہیں یہ سارے ہمارے گناہوں کے آماد ہماری گناہوں کی سجاہی کاز کے مسلمان کا اگر اچھے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری بستیوں کو بھی آبادی عطا فرمائے گا سلام علیکم